الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمسلیم وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہی و احبابہی و علماء بالنتہی و علیاء امتہی اجمائی اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ الرحیم ان اللہ و ملائکہ تحمل اللہ الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیمان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اہلا آلکہ و صحابہ یا نبی اللہ اللہ تعالی جل جلالہو و ام نوالہو و ازم شانہو و تم مرحانہو خالقِ عرض و سما ربِ لمجز الوحدہو لا شریقی حمد و سنا کے بعد درود الام حسود آقا نامدار مادانی تاجدار شافر روز شمار احمد مقدان نور الانوار سلل الاسرار تاجدار انبیاء حبیب ربی کی بریہ نیر تابہ ماہ خوبہ شہنشاہ حزینہ راجدار ماہ آوہا علیہ تحییت و سنا احمد مجتبہ آپ کے اور میرے پیارے رب کے حبیق نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور نازم حدیعت رضو السلام عقیدت کے فون نچھاور کرنے کے بعد وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین لیخم ستن اتفی بیہا حر الوبائل حاتیما المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتیم مولا لی کی الفن کا تاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں ہمیں بلا یزیدیہ سے کہ اگر ہم تو حسینی ہیں ہیدریم کلام کلام ہیتریم کلمگرم مستم بندہ مردزاب علی مستم بے شبائے تمام زندانم سگے ہوئے شیرے جزتان کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلمت دیرے ہیں ارے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری میں گیا سا عشق دے میں کھانے اندر دو عشق نے میری رسائی لٹ لی وہ عشق لٹ دا بنیاں پہ گمبرانو انہیں کنیادی بات شاہی لوگ لائی حجید تیرا کی لپی اے بلیا اس پیانے تے خدا دی خدا ہی لوگ لائی بینا عشق خدا نے کیتا نبی مشہوکہ بنایا دو جائش علی نے کیتا شیرِ خدا کے ہدایا تیجہ عشق حسن حسین نے کیتا وابا رتبہ پایا عشق زندگی عشق بندگی بھول شد میں سوئی جائے عشق زندگی عشق بندگی مرشد نے سمجھایا تے گل لاکے کوجے کملے گل لاکے کوجے کملے نو سرکار نے ہور نہ ہور بنا چھڑیا اور نہیں منگنا پہیا میں نو در 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 سخیر سخینے پاک کھول سوزہ عشق دربار بیٹھ کے اور صورت ویخ وچ قرآن اپنے اور تُتیاب کتاب حقیقتہ دیں قرمتان اپنے بے آگا ہوا مٹی وقت کر کے ہستی ویخ دے ذات پہچان اپنی اور چند تاریاں چیوے نہ گم ہو جا تیری سب تو نوکھی شانب 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 رات ہنیری تے می بھی عبر سے تیلکن ہوئے بیڑا پاج لج پال سجندے سنو را وخاوے کیڑا کے رستہ میں نظر ناوے نالے لکے فکردہ پانا تک کے دیمن والے بوتے تو ایک بچامن والا تک کے دیمن والے بوتے تو ایک بچامن کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دیرے ہیں یہ جہاں اچیز ہے مسلمان ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے نمازیں پڑھے قرآن پڑھے تصمیہ کرے ذکر کرے اذکار کرے حج کرے عمرے کرے لیکن دل میں محبت مصطفیٰ سے کھالی عدب مصطفیٰ سے کھالی ہو تذیب مصطفیٰ سے کھالی ہو عشق مصطفیٰ سے کھالی ہو تو کوئی بھی عمل قابلے کبول نہیں اللہ باق فرماتے میں رب العالمین میرا محبوب رحمت اللہ علمین میں فضل قدریا اور رحمت قدریا میں اس سے جدا نہیں مصطفیٰ سے کھالی مصطفیٰ سے کھالی مصطفیٰ سے کھالی مصطفیٰ سے کھالی اللہ رب العزت اللہ رب العالمین ہے ہمارے محبوب رحمت اللہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے کچھ ایسے اناصر ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے آتیوں موال اطاق کرو میری اور میرے رسول کی جب اللہ فرما رہا ہے اطاق کرو میری اور میرے رسول کی یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اگر اللہ ہی کافی ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ بس اللہ کو ماننے والے مسلمہ ہو نہیں سکتے ہماری پہچان مصطفی ہماری شفاق ہماری بخش مصطفی اگر دنیا میں ہم ہیں اپڑے لا الہ لا الہ تجھے کوئی مسلمان ہی نہیں کہے گا تجھے تو خدای نہیں جانتا تو ہے تو جب تیرے لبوں پر آئے گا نہ محمد سارے کہیں گے یہ مسلمان ہیں یہ امتی ہیں یہ مصطفی ہیں یہ سرکار کا عاشق رسول ہے پہشان کازی محمد سے اور محمد قدر چھوڑ کر جانے گا ملانا لکانا تو بھی کیا کروگے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانو محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ملانا ٹھیکانا تو پھر کیا کرو گے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانو تو پھر کیا کرو کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہم کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی وہ تو جدائی لا الہ الا اللہ پڑے اللہ ہی کافی لا الہ الا اللہ محمد رسول میرے لبوں پہ آئے محمد تو میں محمدی ہوگی میں دائر اسلام میں داخل ہوگی میری پہچان ہوگی کن سے محمد کی محمد سے وقاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں خودی کو کر بلندے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے انسان کی بڑی شان ہے انسان بڑی شان رکھتا ہے اشرف المخلوقات ہے فرشتوں سے افضل کون انسان انسان اس لئے تو کیا کسی نے کو فرمائے پھول صورتہ عشق دربار بیٹھ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے سمجھا رہی یا نہیں بات ہوتی آئے گی محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی ان کو محبوب سے اٹھنا کسی نے یہ بھی بے عدوی ہوگی اگر محبوب سے اٹھیں گے محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں سرکار مجھون ہے جن کی محفل ہے وہ مجھون ہے بیٹھے نویچ مدینے سن دینے سبتی بولی منگداجو آپ گولو بردینے سبتی جولی سونا مدینے والا بیٹھے نویچ مدینے سن دینے سبتی بولی منگداجو آپ گولو بردینے سبتی بولی یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا محمد نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں نا یہ شرک ہے یہ بیدد ہے کہتے ہیں ایسے ناصر ہے جو کہتے ہیں یہ کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا محمد نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں یا نہیں ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں یا محمد بھی کہتے ہیں اور لبائی کہ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں اب یہ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا تو جو دوسرے لوگ دوسرے مسئلے کے لئے نماز وہ بھی پڑھتے ہیں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں وہ چاہے آہل حدیث ہے دیوبندی ہے اہل سننت ہے اہل تشیع ہے نماز تو سب پڑھتے ہیں نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن ہم ایسی جماعت ہیں جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انذر حالان ہم یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی حاضر و ناظر تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہئے یا محمد نہیں کہنا چاہئے کہتے ہیں یا نہیں بتائیں مجھے اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات اللہ والسلامات والتیبات والسلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی تم پر سلام اے نبی تم پر سلام یا محمد تم پر سلام یا رسول اللہ تم پر سلام محابی بھی کہے گا یا محمد تم پر سلام دیوبندی بھی کہے گا یا محمد تم پر سلام اے نتشی بھی کہے گا یا محمد تم پر سلام یا رسول اللہ پر سلام مزہ تو یہ ہے نا اب اندر تو گئے ہے مسجد میں تو ادھر اقرار کہا رہا ہے یا محمد یا رسول اللہ اے نبی تم پر سلام مزہ تو یہ ہے کہ باہر آتے بھی کہے ہیں یا رسول اللہ اے نبی تم پر سلام یا محمد تم پر سلام اب اللہ ادھر منو آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ادھر پڑے گا کہ تیری ہو اگر یہ نہیں کہے گا تیری نہیں ہو تو یہ تو پکی سچی بات ہے نا کہ اے نبی تم پر سلام اے نبی آپ پر سلام تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی سنتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں وہ پہچانتے بھی ہیں وہ اپنے امتیوں کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے یا رسول اللہ یا محمد کی ہے یا نہیں یا محمد آپ پر سلام یا رسول اللہ آپ پر سلام اے نبی آپ پر سلام اے نبی ترجمہ یہ نہیں ہے نبی پر سلام اے نبی اے نبی آپ پرسی اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں شرق یہ کہتے ہیں بیدت محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ملانا ڈھکانا تو پھر کیا کرو گے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانا تو پھر مجھے یہ بتائیں آپ محمد والے ہیں یا اللہ والے ہیں ایک بیڑی جبینہ اللہ والے ہیں محمد والے گواہی دے آپ اللہ والے ہیں محمد والے اللہ والے ہیں ہم محمد والے ہیں ہم محمد ہم جس کی گراؤنڈ میں ہیں جس کی باؤنڈری میں جس کی حقیقت میں جس کے دائرے میں ہیں وہ محمد مصطفیہ اگر ہمیں دنیا جانتی ہے تو محمد مصطفیہ سے جانتے ہیں ہمیں تو کوئی جانتے ہیں اگر ہم ہماری مسلمانی کچھ لوگ اے دے ہیں ہم نبی کے محتاج نہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں تیری کیسی مسلمانی جس میں دودھ نبی کا محتاج ہیں ہم ہم نبی اپنے رب کے محتاج ہیں رب کے محتاج ہیں اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہے جو ان اللہ سے ملا دیتی انسان کی بات کر رہا تھا انسان کی بڑی شان ہے اشرف المخلوقات ہے پھول صورتہ عشق دربار بیٹھ کے صورت ریخ وچ قرآن آنے انسان کی بڑی شان ہے انسان اپنی شان کو جانتے ہی نہیں اپنی حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ میری شان کیا ہے فرشتوں سے اعلا فرشتوں سے افضل اشرف المخلوقات ایسی پھول صورتہ عشق دربار بیٹھ کے صورت ریخ وچ قرآن اپنے دیاب کتاب 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 کرم تالیا نال دہان اپنے اگہوا مٹی مک کر آگہوا مٹی پانی کے انسان ہے چار چیزوں کا مرقب ہیں انسان آگہوا پانی اور مٹی 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 اگہوا مٹی مک کر کے پہچان اپنی پہچان اپنی چاہ میں نہ گم ہو جا تیری سب تو لکھی شان اچھا یہ جدر ہم بیٹھے یہ کیا ہے ملاد ہے یہ کیا ہے ملاد ہے کلین بچے سائے بان لگا ہے نائٹے نگی ہے خطیب بیٹھے ہیں سجا ہے مخلوق بیٹھی ہے ذکر بھی چال رہے ہیں سارا نظام چال رہے ہیں یہ چاند ہیں یہ تارے بھی ہیں یہ ستارے بھی ہیں یہ سورج بھی ہیں یہ زمین بھی ہیں یہ آسمان بھی ہیں سارا نظام ہے سب کچھ ہے زمین ختم ہو گئی آسمان ختم ستاروں نے روشنی دینی چھوڑ دی ہے ذکر ختم ہو گئے مخلوق ہیں خدا بھی ہیں اس کی رحمتیں بھی ہیں اس کا فضل بھی ہیں اس کا کرم بھی ہیں وہ سب نظارے ہیں جس کی صدقے ساری کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں دیکھیں نا آج ادھر ملاد ہے بڑی رونک اگر کالی در آئے تو یہ رونک ملے گیا نہیں ملے کوئی پوچھے گا کالی در کیا کال تو بڑا حجوم تھا جمعے گفیر تھا عوام الناس تھی خطیب تھے ذکر اذکار تھا لائٹیں لگی تھی سائبان لگا تھا کلین بچھا تھا بڑی رونک تھی یا راج کے تو وہ کہے گا کل ملاد تھا کل ملاد تھا ملاد ختم رونک ملاد ختم رونک ملاد ختم رونک اب یہ چاند تارے ہیں یہ روشنی بھی دے رہے ہیں یہ چاند یہ تارے یہ سیارے ہے یا نہیں مجود ہے زمین جو آسمان سائبان مجود ہے یا نہیں یہ کلین بچھا ہے یا نہیں یہ سب کچھ ہے تو پھر میرے مصطفہ بھی یہ دنیا ایک ملاد ہے یہ کہتے ہیں کدہ لکھا ہے ملاد کدہ لکھا ہے یہ دنیا ایک ملاد ہے یہ دنیا ایک ملاد ہے دنیا کیا ہے ایک ملاد ہے ساری کائنات کا نظام چال رہا ہے یا رکھ گیا ہے سارا نظام چال رہا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ بھی بہتو ہے جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو تقریق فرمایا ہے وہ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہمارے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تو اللہ یہ زمین کو لپیڑ دے سائبان کو ختم کر دے چاندارے روشنی دینی چھوڑ دے یہ سارا ذکر ازکار ختم یہ مخلوق ختم کر دے کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے سے بنائی دی وہ مصطفیٰ ہی نہیں تو ان کا کیا ہے اس کا مطلب مصطفیٰ ہے وہ مجود ہے مجود ہے یہ دنیا بھی مجود ہے یہ کائنات بھی مجود ہے ملاد ختم رونت ختم کال ادھر آئے گے آپ کا یہ رونت نہیں ملے گی آج بڑی ڈونک ہے خطیب بھی بول رہے ہیں لوگ بھی سن رہے ہیں سائبان بھی لگا ہے کلین بھی بچ ہے سب کچھ ہے تو پھر میرے مصطفیٰ بھی ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانو پہلے لوگ متوں کی پوجہ کرتے ہیں تو چاند کی سورج کی ہزی ہمارے رحمت اللی العالمین آئے تو آپ نے بتایا اے لوگو اللہ وقتہو لا شریک ہے اللہ وقتہو لا شریک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک ہے اللہ کی بہشان کروانے والے کون ہیں ہمارے مصطفیٰ ربوبیت کو ظاہر کرنے والے کون ہیں ہمارے مصطفیٰ حقیقت بتانے والے کون ہیں ہمارے مصطفیٰ ہندیرے کو روشنی دینے والے کون ہیں ہمارے مصطفیٰ محمنت کا در چھوڑ کر جانے والے ملانا ٹھیک آنا تو پھر کیا کرو گے خدا ہی تو مانو خدا ہی نہ مانو یہ کہتے ہیں ہم جب ہی کے محتاج نہیں ہیں تو تو پانی کا محتاج ہے تو تو کپڑوں کا محتاج ہے تو تو کھانے پینے کا محتاج ہے تو تو ہر چیز کا محتاج ہے صرف محتاج نہیں تو اللہ کے جو محبوب کی رحمت ہے اس کا محتاج ہے یہ انکار کر رہے ہیں میں رحمت کا محتاج نہیں تو ہے ہی رحمت کا محتاج تیری پہچان مصطفیٰ تیری بخش مصطفیٰ تیری شفات مصطفیٰ حضور تشریف فرما تھے تو صحابہ بھی موجود تھے تو صحابہ رضا کرتے ہیں حضور آج تو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہم آپ کا دیدار رج رج کے کر رہے ہیں آپ کی زیارت کر رہے ہیں حضور کل کو روزی معاشر کا ہم ملے گے حضور پاک فرماتے ہیں میں اپنے آشکوں کو جو راہ دل درود اسلام پڑھتی ہیں جو دوپڑا درود میں سامنے جو سرکار دیو جو انتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ محبت کی دلیلی درود ہے اپنے نبی سے محبت کی دلیلی درود ہے اپنے نبی سے محبت کی دلیلی درود درود وہ پڑے گا جس کے اندر اشک مجھے گا بیلہ اشک خدا نے کیتا نبی مشوق بنایا بیلہ اشک خدا نے کیتا نبی مشوق بنایا دوجہ اشک علی نے کیتا تھی شیر خدا کے شیرے دیجہ اشک حسن حسین نے کیتا واوا رتبہ پایا اشک زندگی اشک بندگی مرشد نے سمجھا ایک گالا لاکے کو جے کملے سکار نے کرمک ماں چھڑیا نئی منگنا پہ آ میں نو دردر دو ایسا حیر سکینے پاچھڑیا ہم تو اپنے نبی کے محتاج ہیں بکی بعد ہم اپنے نبی کے محتاج ہیں اور ہمارے نبی اپنے رب کے محتاج ہیں ہماری جدر حد ہے ہم تو ادھر حد میں جائیں گے ہماری شفاعت ہے رسول خدا ہے پکی بات اگر ہماری دنیا میں پہچان ہے تو مصطفیٰ سے ہیں تو صحابہ موجود تھے تو حضور بھی تشریف فرماتے ہیں تو صحابہ ارزکتے ہیں حضور آج تو ہم آپ کا رج رج کی دیدار کر رہے ہیں حضور روز معاشر کا ہاں ملیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو تین مقام پہ ملوں پہلا مقام جب قبروں میں سے باہر پیاسے نکلیں گے اپنے ہاتھوں سے آپ کو سر بلیں گے اب قبروں میں سے باہر نکلیں گے تو اپنے ہاتھوں سے آپ کو سر بلاؤں گا آپ کو سراب کروں گا بیاس کو بجا دوں گا حضور دوسرا مقام حضور فرماتے ہیں پر سراب پہ ملوں گے جہاں میرا امتی گرنے لگے گا تھام لو حضور دیسرا مقام حضور فرماتے ہیں ترازو پہ ملوں گے میزان پہ ملوں گا جہاں میرے امتی کے پاس نیکییں کم ہوگی میں اپنے پاسیں نیکییں دے گے اس کی بخشش کرواؤں گا اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والے ہیں ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کروگے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانو اب جس نے بھی مقصد پایا عدب سے پایا بادب بامرہ بے عدب بے عدب عدب آلے تو عشق مصطفیٰ ہم تو عدب آلے ہیں ہم تو محمد آلے ہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا ٹھکانا تو پھر کیا کروگے خدا ہی کو مانو خدا ہی نہ مانو ہم عدب آلے ہیں عدب آلے ہیں بادب بامرہ بے عدب بے عدب بے عدب جس نے بھی مقصد پایا کس سے پایا عدب پایا عدب پایا عدب پایا عدب بے عدب کی اللہ کی عدب آلے ہیں محمد آلے ہیں ہم کون ہیں ہم عدب آلے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کے سکارے مدینہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں حضور فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو کہتا ہے کچھ جلوہ دکھائیں کچھ جلوہ دکھائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے دیکھا کہ حضور کے سامنے تین درخت ہیں تین درختوں کے درمیان میں ایک ٹینی تھی وہ باہر کی طرف موری تھی حضور نے ٹینی کو فرمایا اے ٹینی ادھر آ اے ٹینی ادھر آ ٹینی ٹوٹی نیچے گیری سجدے کرتی 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 حضور کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے نا جلوہ جلوہ دکھائیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو جلوہ دکھائیں وہ تین درختوں کے درمیان میں ایک ٹینی رہتی تھی باہر کی طرف حضور نے ٹینی کو اشارہ کیا ہے ٹینی ادھر آ ٹینی ٹوٹی نیچے گری سجدے کرتی کرتی حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر نیازمندی کی پھر واپس چلے تو حضور فرماتے ہیں مکہ میں جدر میرا گھر تھا جدر مکہ میں میرا گھر تھا انہا ادھر ایک پتھر تھا باہر پڑا ہوتا جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا پھر بھی مجھے دے کر درود پڑتا مجھے درود پڑتا میرے پی درود پڑتا مجھے دیکھ ٹینی حضور فرماتے ہیںestial اس پتھر کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا ہوں جانتا بھی ہوں پہچانتا ہوں جو آپ عاشق رسول غلامان رسول جو رات دن اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں حضور آپ کو جانتے بھی ہیں پہچانتے ہیں پڑھتے ہیں نا رات دن اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں تو حضور ایک پتھر کی یہ اہمیت ہے حضور ایک پتھر کو یہ اہمیت دے رہے ہیں تو آپ کو اشرف المخلوقات ہیں امت محمدی ہیں اور سب سے لادلی امت سب سے محبوب امت امت محمدی نبی آپ کو جانتے بھی ہیں پہچانتے ہیں کبرے میں فرشتے آئیں گے تو پوچھیں گے تو حضور بھی تشریف فرماؤں گے کیونکہ یہ درود اپنے نبی کے ساتھ محبت کی دلیل تو جو آپ رات دن درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں درود پہ حضور قبر میں آئیں گے تشریف فرماؤں گے جب فرشتے پوچھیں گے اس بندے سے پوچھیں گے تو نبی فرمائیں گے اے فرشتو اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو اے فرشتو اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو یہ میرا امت یہ جو میرے پر درود و سلام پڑھتا تھا میں اس کو جانتا بھی ہوں پہچھا نارا تقویر نارا ریسانت نارا ریسانت نارا حیدری خواب میں جو میں کمال رکھا ہے میرے نبی میں سمال رکھا ہے پیار کے میرے اے پاپ پر پڑھتا ہمیں اچھو میں جان رکھا ہے اس سے کوئی گرا نہیں سکتا جسے میرے نبی میں سمال رکھا ہے سارے حسین جمین آقا پہ کروان رب نے امی ایسا جمال رکھا ہے یہ سسی قبط مارکروں کے نبی کی تو خدا نے پاپ رکھا اب تھوڑی سی مولا مشکل کشاہ مولا مشکل کشاہ کی بات کر لیں کر لیں حضور کی تو باتیں ہوگی ہیں ہم نے نبی نبی کی ہے اب علی علی کر لیں اب علی علی ہو جائے نبی نبی تو ہو گئے ہیں کیونکہ ٹائم جرمب تو سر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بور بھی نہ ہو تو آپ کے اندر ایمان کی تازگی بھی آئے آپ کے علم عمل میں اضافہ بھی ہو اور آپ کے اندر دین کی معلومات بھی آئے ٹھیک ہے نجا اب علی علی کر لیں حیدریم کلانترم مستم بندہ مرتضا علی حسن پیشوائے تمام رمضانان سگے توی شیر جزدان نادِ علی مظہر العجیبے تحجدون اللہ کا فِن نوے بے کلو ہم من ہم من سیجلی بیعثمت کا یا اللہ اللہ بیعثمت کا یا محمد وابی بلیت کا یا علی یا علی یا علی یا علی ہی درئی ہی درئی ہی درہ 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 پہلے میں نے اپنے نانہ رسول کی بات دی اب دادہ حضور کی بات کرنے لگ کیونکہ میں آلِ نبی ہوں اُلادِ علی آل نبی کی آپ امتی ہیں ہم آل ہیں آپ غلام ہیں ہم سندار ہیں آپ ہیں گھر والے ہم ہیں گھر والے یہ گھر والوں کی بات میں سنا رہا ہوں کیونکہ میں گھر والوں گھر کی بات گھر والے ہی سنا سکتا ہے کیونکہ گھر والے کو گھر کا پتا ہوتا تین چیزیں تین حسین اگر ان کو نہ مانے تو آپ مکمل مومن مسلمانی ہو سرے بے عزمتے کا یا یا ہو اللہ کی عزمت بے نبوتے کا یا محمد نبی کی نبوت وابی بلیتے کا یا علی علی کو ساری دنیا چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس تا رہتا کیونکہ علی کل ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے علی کل ایمان ہے علی نال بغز رکھیں علی تو علی ہے علی لکھنا علی پڑنا علی پڑنا علی کہنا علی سننا اب علی کا نام لکھیں یہ عبادت ہے علی کو پڑے یہ بھی عبادت علی کو کہنا علی کہنا یہ بھی عبادت علی سننا بھی عبادت کی عبادت ہے کیونکہ میرے میرے علی کا یہ مقام ہے میرے علی کا یہ رتبہ ہے میرے علی کی یہ شان ہے کہ میرے نبی فرمارے کہ ساری کائنات کے درخت قلبیں بن جائیں ساری کائنات کے درخت درخت قلبیں بن جائیں کائنات کے ساری دریا سمندر سیاہی بن جائیں فرشتے جنات انسان علی عظمت علی کی شان علی کے مقام کو لکھنا شروع کر دیں پھر بھی پھر بھی نہیں ختم ہوتی علی کی شان پھر بھی ختم ہو علی کے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں علی پاک اتنے فضائل ہیں کہ کائنات کے سارے درخت قلبیں بن جائیں کائنات کے سارے دریا سمندر سیاہی بن جائیں اور جنات انسان فرشتے لکھنا شروع کر دیں علی کے فضائل پھر بھی زیادہ ہے پھر بھی زیادہ ہے آپ تھوڑی سی منافق کی بات کر لیں جو علی سے بغض رکھتا ہے اوے علی نا بغض رکھیں اہمیں تُو نہ کمیاں اُتھے تیرا حجوے جتے علی نعرائیں ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری بورنا خباز سنا آخری پوائنٹ میں جا رہا ہیا بیان نمپاہ لیکن بورنا نوہ ہے اگوں میں سال بات آ رہے ہیں ایک بندہ نا مولا مشکول کو شاہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو کہتے ہیں آپ مولا مشکول کو شاہ ہیں حیدر اکرار اللہ کے شیر ہے تو آج میں آپ جو بات کہتے ہو جاتے ہیں آپ جو کہتے ہو جاتے ہیں آپ جو کہتے ہو جاتے ہیں آج میں نے آپ کو ہوتا ساکر آج آپ کی بات جو آپ نے بونی اس کو میں نے جوٹھا ثابت کرنے گا امتحان لے لگا مولا مشکل خوشاہ کا تو کہتے ہیں آج میں کیا تھاؤہوں گا آج میں کیا تھاؤں؟ آج میں کیا تھاؤں؟ مولا مشکل کو خشاہ فرماندے آج دودھ اور چاول تھا علی آج میں کیا تھاؤں کیونکہ جو علی کی بلائت کو نہیں ماندے اس منافعی کی بات کرنے جو علی کو نہیں ماندے اللہ لبس علی علی کم آنگئے تھے نبی نبی آکھ آنگئے تھے اللہ اللہ تو ہماری حقیقت علی نبی اور اللہ چار چیزوں میں سارا نظام دنیا کا چال رہا ہے کائنات کا اللہ نبی اہلِ بید صحابہ آپ کہیں یہ پانچویں چیز قرآن ہے وہ ایک الگ مقام ہے یہ ایک اور چیز میں بیان کریں اللہ نبی اہلِ بید صحابہ نبی کو اتنا نبی مانے نبی کی اتنی شان نہ بیان کر دے کہ اللہ کی شان سے بڑھ جائے حد میں حد میں رہ کے نبی کی عظمت نبی کی شان نبی کی نبوت کو بیان کریں یہ نہ کہیں کہ اللہ اللہ کی شان سے بڑھ جائے نبی کی کہتے ہیں اللہ تو لا محدود ہے وہ تو رب العالمین ہے وہ تو ساری کائنات کا رب ہے اللہ کو اللہ رہنے دیں نبی کو نبی رہنے دیں اہلِ بیت کو اہلِ بیت رہنے دیں سحابہ کو 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 سحاب کرے عمل کرے عمل آنا مقام لے جے اللہ کے مقام سے ہمارے نبی بڑھ جے ایک حد ہے ایک حد ہے حد میں رہیں گے تو عدب میں رہیں گے حد پار کریں گے تو بے عدب تو صاف کریں گے تو ایسے اناثر ہیں جو ہم پہ چڑھائی کر دیں ہم کہتے ہیں دو ہی دل نبی دینی شان ہوتا لے جان دے رب دی شان تو ودا چھٹ دے یہ بھی غور کیا گیا یہ بھی ایک عدب ہے اللہ کو اللہ رہنے دیں نبی کو نبی رہنے دیں اہل بیعت کو اہل بیعت رہنے دیں اب اہل بیعت بھی اتنی شان اتنی فضیلت اوپر نہ لے جائے کہ نبی کی شان سے بڑھ جائے یہ بھی خیال کریں گے بیعتب ہے ان کا بھی ایک دائرہ کا حد حدود ہے اب ہم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اتنی اہل بیعت کی شان کو بڑھا لیتے ہیں کہ وہ نبی کی شان سے بھی بڑھ جائے یہ بھی بیعتب ہے ان کی ایک حد ہے ان کا عدب احترام وہ کریں لیکن یہ جو دائریں ان سے تجاوز نہ کریں ان سے بڑھ نہ جائیے بیعتب ہے اور صحابہ کو اتنا نہ بڑھا لیں وہ اہل بیعت کی شان سے بھی بڑھ جائیں صحابہ کی بھی اپنی الگ شان ہے ان کی بھی تظیم ہے وہ بھی عالی ہے وہ بھی عظیم ہے عظیم سے عظیم تر ہیں ہمارے صحابہ لیکن ان کا بھی احترام کریں ہاں مسجد صحابہ کے نام سے بنوائیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھ سیں لیکن اہل بیعت بھی شان سے منتیں مانگنی ہے تو اہل بیعت کے گر جائیں مرادیں لینی ہے تو اہل بیعت کے گر جائیں کیونکہ اللہ نے اس گرانے کو عطائے کی کیونکہ دعا مصطفیہ ہے دعا مشکل قشہ کروانے ہیں تو اہل بیعت کر جائیں اولاد لینی اہل بیعت کے گر جائیں منتیں اہل بیعت کے گر اولاد اولاد یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ نے اتائیں کیے دیکھیں اللہ کو اللہ رہنے دیں نبی کو نبی رہنے دیں اہل بیعت کو اہلِ بید رہنے دیں صحابہ کو صحابہ رہنے دیں اب مولا مشکل دوشاہ کی بار کے میں وہ منافق آیا کہ اہلی میں کیا کھاؤں گا مولا مشکل دوشاہ فرماتے آج دودھ اور چاول کھائے گا گھر گیا بیوی کو کہتا کھانے کے لیے کچھ لاؤ وہ کہتی آپ کو نہیں بتا ہماری اٹھلی نے آج ایک بچہ دی ہے میں نے دودھ دویا دودھ اور چاول پکائے کھالو ہماری اٹھلی نے ایک بچہ دی ہے میں نے دودھ دویا دودھ اور چاول پکائے کھالو کہتا نہیں کھاؤں گا گھر میں کچھ خجور کچھ شہد کچھ روٹی مل جائے وہ کھالوں گا وہ کہتی نہیں تو کہتا جو محلے میں پتا پر ہو سکتا کسی کے گھر میں شہد خجور ہو ہو گئی ایک پڑوسن کے گھر گئی تو کہتی آپ کے گھر میں کچھ ہے کچھ شہد خجور ہے تو کہتی نہیں آپ نے ہمارے گھر میں دودھ بیجا تھا ہم نے بھی دودھ اور چاول دوسرے گھر ادھر بھی دودھ اور چاول دودھ اور چاول آگی گھر تو کہتی آج تیری قسمت ہی خراب ہے میں جس گھر میں جا رہی دودھ اور چاول گصے کہ مارے باہر نکلا دیکھا کہ ایک کافلہ آ رہا ہے ہب شاہ سے ایک کافلہ آ رہا ہے کافلے والے ہم روکتے ہیں کہتا ہے رکو یا نہ مجھے بوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا تو کافلے والے کہتے ہیں ہم نے پیچھے قیام کیا تھا ادھر ہم نے کھانا ترامل کیا کھانا کھایا ہے تو اب آگے جائیں گے قیام کریں گے کھانا بنائیں گے تو کھائیں گے کہتا ہے مجھے تو بڑی بوک لگی ہے جن کا بڑا سردار تھا کافلے والا تو کہتا ہے یار کچھ دونوں ہو سکتا کچھ مل جائے کچھ شاہد کھدور مل جائے تو کافلے والوں نے جب دوننا شروع کیا تو انہوں نے کہا سردار جی بچوں کے لیے کچھ ہم نے دودھ اور چاول بچا کے رکھے ہیں دسترخان بچایا دسترخان بچایا وہ آیا وہ بیٹھا سامنے دودھ اور چاول دودھ اور چاول تو دیکھے کے دیں مہین اکھوں حالانکہ دودھ اور چاول دونوں حلال چیزیں حرام ہیں حلال دودھ حلال حلال چاول عجرہ سے حلباب کرنے اکھیر حلال حرام ہیں یہ نہیں کھاندے اللہ نے مان دے اللہ ہی کافی اللہ دے ہلوہ اللہ دے کھیر اللہ دی اتا ہے اللہ نہیں اتا ہے ہلوہ نہیں کھانا کھیر نہیں کھانا اچھے جڑی اسے کلام پڑھ لیں اللہ دی پاک اللہ نہیں ماننا اللہ ہی کافی تکلیف کی کھیر نہیں کھانا ہلوہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا کہ نو پاک کھانے نہیں تو پلیتے لنگر پاکی پاکا لنگر پاکی کھان دینے جڑیاں من گئیں لنگر پار گئیں اور لنگر پار گئیں جب دستہ کان بچھایا نا دودھ اور چاول آئے تو اس نے دیکھا دودھ اور چاول کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا انہوں نے دیکھا ہم نے اتنی میند کی دستہ کان بچھایا ہے تو اب اس کو بٹھایا ہے تو یہ تو بے عزتی ہو جگی ہم آمانہ تو بڑھائے کر اللہ نے ہم عزت سے نواز ہے اپنے علاقے میں یہ تو شکوا کرے گا کہ ہم نے اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا اس نے دیکھا یار یہ ایسے نہیں مانے گا پیچھے سے چار پانچ لڑکوں کو اس نے بلایا اس نے کہا ہے اس کو نا اس کی پٹائی کرو اس کو دنڈے بھی مارو اس کو کس سننے بھی لگاؤ اس کی ٹیوننگ بھی کرو اس کو دودھ اور چاول بھی کھلاو اس کو دودھ اور چاول بھی کھلاو وہ آئے دنڈے بھی مارے پٹائی بھی کی دودھ اور چاول بھی کھائے جو کہتا تھا جو کہہ رہا تھا علی آج میں کیا کھاؤ گا علی پاک فرمایا دودھ اور چاول کھائے گا اتنا مارا اتنا مارا فکبال کی طرح نا گومتا گومتا ادھر سے سرکار مولا مشکل کشاہ بھی تشریف فرما ہو گے قدموں میں گیرا حضور نے فرمایا دودھ اور چاول کھایا پہتا نہیں فرماتے ہیں تُنہیں مار بھی کھائی تُنہیں دودھ بھی پیا تُنہیں چاول بھی کھائی آپ جو دنیا میں علی کے بلایت کو نہیں مانتے فرشتے قبر میں آئیں گے پوچھیں گے علی علی کے بارے میں کیا جانتا تو جب ادھر بغز علی بولے گا فرشتے ماریں گے بھی ٹیوننگ بھی کریں گے تو سننے بھی لگان دیں علی دی بلایت بھی منوانا ایتھے دنیا چھ رہا ہے کہ مالنو وہ علی دی بلایت انہیں چنگے رہو نہیں دیں اُسے کو سننے بھی پینے لیں ڈنڈے بھی پینے لیں اسہائیاں منوانا بَعْدَ بَعْدَ بَمْنُوْرَ editors میرا ادھر خصوصی بیان تھا تو ادھر تو میں نے آنا تھا آیا بھی لیکن یہ کہا ہماری نے ایک فودگی بھی ہوگی ہے میرے چچا تھے تو ان کی ڈیتھ ہوگی ہے وہ ادھر بھی ان کے بھائی ایک رہتے ہیں شیر شاہ ان کے وہ بھائی تھے چند پیر میرے چچا تھے ستیلے تھے تو ان کی کل سے نا وہ ایک فودگی ہوگی ہے وہ ڈیتھ ہوگی ان کی تو میرے اب با حضور نے مجھے منع بھی کیا کہ بیٹا نا جو ہمارے جب ایک فودگی ہوگی تو میں نے کہا نئی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار میرے سرکار نے مجھے ادھر بلایا میں نے جانا ہے چاہے تھوڑی حاضری ہو لیکن میں جاؤں گا ضرور تو اتنی آپ لوگوں نے میند کی اتنی کاوش کی اتنا آپ نے یہ لگایا کوپے وغیرہ یہ کلین تو میں نہ آتا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا مسکین سا سید زادہ ہوں میرے نانا رسول نے مجھے اپنے ملاد میں بلایا میں حاضر ہو گیا تو پیان تو چلنا تھا ابھی گھنٹا اور چلنا تھا لیکن وہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ بیٹا جلدی اس کو مختصر کر کے آ جاؤں ٹھیک ہے تو باپ ہے میرے ظاہر ہے میں ان کی بات نہ مانوں اتر ہوئی انتہ جڑا اپنے کے باپ دیکھا علم مننے تو میں نے ان کی بات تو مان نہیں لیکن حاضری بھی ہونی تھی یہ بھی ہوگی بورانی منانا کے پیر صاحب آئے ہیں ساوزادہ صاحب آئے ہیں تھوڑا بولے ہیں تو جتنا بولا ہوں آپ کی میرے بانی آپ نے سن لی ہے اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے نسل کاری بدینہ کی تعلیمات پر پیر عمل ہونے کی توفیق تافرمائے خوفِ خدا میں رہے عشقِ مصطفیٰ میں رہے اور اللہ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے آمین سنوڑا دعا فرمائے آمین اللہ حضرت محمد حسین شکریہ شکریہ موسیقی